آئی جی پنجاب کا ساہیوال میں ایک ہی خاندان کی دو خاتین اور بچی پر تضاب پھینکنے کا نوٹس آرپیو ساہیوال سے واقع کی رپورٹ طلب لاہور لاری اڈا پی آر یو ٹیم نے کار روائی کرتے ہوئے تین رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ڈیسٹرک پولیس آفیسر چنیوٹ محمد آمیر خان نیازی کی خصوصی کاوش سے ویلفیر کے ایک دامال چاری اور تھانا کورٹ مبارک ڈیرہ غازی خان پولیس نے ناجائز اسلحہ رکھنے والے پانچ ملزمان گرفتار کرنی اسلام علیکم سیف سٹیٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبرات آئی جی پنجاب نے ساہیوال میں ایک ہی خاندان کی دو خاتین اور بچی پر تضاب پھینکنے پر نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے ملزمان کو جلد جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کا روائی کا حکم دے دیا ان کا کہنا تھا کہ خاتین پر تضاب گردی کے واقعات کسی صورت قابلے قبول نہیں ڈی پیو ساہیوال متاثرہ خاتین کے ساتھ رابطے میں رہیں آئی جی پنجاب کی زیرہ صدارت غیر ملکی شہریوں کے سکروٹی انتظامات کے حوالے سے سپیشل پروٹیکشن یونٹ کا اہم اجلاس اجلاس میں چینی ماہرین غیر ملکی شہریوں اور حساس تنصیبات کے سکروٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا تھا کہ غیر ملکی شہریوں کی سکروٹی کے حوالے سے محکمہ داخلہ کے جاری کردہ سو پیس پر عمل درامت ہر صورت یقینی بنایا جائے گا پرائیوٹ سیکٹر میں کام کرنے والے غیر ملکی شہریوں بالخصوص چینی بشندوں کے اندراج کا عمل لازمی یقینی بنایا جائے آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ ائر پورٹس پر قائم ایس پی یو ڈسکوں پر کوائف کے اندراج کے عمل کا بقاعدگی سے جائزہ لیا جائے ایس پی یو اہلکاروں کی فٹنس اور سکروٹی انتظامات کی انسپیکشن کے لیے موق ایکسسائز بقاعدگی سے جاری رکھی جائے غیر ملکی شہریوں کو ہیلپنگ سٹاف فرام کرنے والی نیجی کمپنیوں کی نگرانی کا عمل بھی جاری رکھا جائے آئی جی پنجاب نے سی سیو پیو لہوٹ سمیت تمام آر پیو اورز اور ڈی پیوز کو غیر ملکی شہریوں کے سکروٹی انتظامات ذاتی نگرانی میں مزید بہتر بنانے کی ہدایات بھی دی ہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران آدل نے انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا ہے ڈی آئی جی کامران آدل نے کرائم میپنگ، جیو فینسنگ، ڈیٹا انیلیسیز سمیت فنگر پرنٹ سوفوئیرز کا اجازہ لیا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے سی آر او برانچ میں موجود سوفوئیرز کی استعداد کار کو مزید بڑھانے کے لیے اہم ہدایات دی ان کا کہنا تھا کہ پولیس افسران ڈیٹا انیلیٹکس ای گیجٹ سمیت آئی ٹی بیس پالیسنگ پر فاکس کریں مقدمات کی تبتیش ملزمان کی گرفتاری میں جدید ٹکنالوجی کے حصول کی بہ آسانی رسائی کو یقینی بنائیں لاہور لاری اڈا پی آئی جیو ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے تین رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ہے پی آئی جیو نے دورانے پیٹرولنگ تین مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا ملزمان نے فرار ہونے کی کوشش کی تو پی آئی جیو کے جوانوں نے تاقب کے بعد ازادی چوک پر ملزمان کو راؤنڈ اپ کر لیا ملزمان کے قبضے سے دو پسٹلز اور موٹر سائیکل برامت کر لیا گیا ہے ملزمان سٹی ڈیویجن کے مختلف علاقوں میں شہریوں سے وارداتیں بھی کرتے تھے ملزمان کو تھانہ لاری اڈا کے حوالے کر دیا گیا ہے ڈی اے جی اپریشنز لاہور سوہیل چہدری نے پی آر جو ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے تعریفی اثنات کا اعلان کیا ہے ڈیسٹرک پولیس آفیسر چنیوٹ محمد آمیر خان نیازی کی خصوصی کاوش سے ویلفیر کے اقدامات جاری ہیں ڈیسٹرک پولیس آفیسر لائن میں فیاض احمد سنبل شہید کے نام سے منصوب پولیس ویلفیر شاپ قائم کر دی گئی ہے ڈیسٹرک پولیس آفیسر چنیوٹ کیپٹن ریٹائر محمد آمیر خان نیازی نے پولیس ویلفیر شاپ کا افتتاح کیا ڈی پیو نے پولیس ویلفیر شاپ اور مختلف سٹالز کا معاینہ بھی کیا ڈیسٹرک پولیس آفیسر چنیوٹ کیپٹن ریٹائر محمد آمیر خان نیازی کا کہنا تھا کہ پولیس ویلفیر شاپ میں پولیس اہلکاروں کے ساتھ سات عوام ناس کو بھی اشیاء ضرورت ریائیتی نرخوں پر دستیاب ہوں گی تھانا کورٹ مبارک دیرہ غازی خان پولیس نے ناجائز اسلحہ رکھنے والے پانچ ملزمان گرفتار کر لیے ہیں ملزمان کے قبضے سے کلاشن کوف چار پسٹل اور تین سو گولیاں برامت کر کے الگ الگ مقدمہ دلچ کر کے مزید کارروائی شروع کر دی گئی ہے ایسے چوتھانا کورٹ مبارک شاہد رزوان کا کہنا تھا کہ علاقے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں جرائم پیشہ اناثر کی سرکوبی جاری ہے تاکہ عوام ناس کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپڈیرز اور خبروں کے لیے وزر کیجئے پی ایسی ایڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی